بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز تودے وی بل ڈیسکاس لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پاکستان دو ہزار تئیس سی ایس ایس دو ہزار تئیس کی آمد آمد ہے اور آج نومبر کی کس تاریخ ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ دو تین یا تین سے چار مہینوں میں آپ سب لوگ امتحان کی اندر بیٹھنے والے ہوں گے تو اس حوالے سے اس ٹاپک کی بہت زیادہ امپورٹنس اور سگنیفکنس ہے ایک سٹرنگ آف ڈیموکریسی میں بھی اس کی امپورٹنس ہے اور دوسری جب بھی کوڈ گورنس کی بات ہوگی تب یہ ضرور ایک آرگومنٹ آئے گا اور یہ ایک پوائنٹ ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی گوڈ گورنس انشوار کر سکتا ہے یہ ایک اسٹیبلشٹ پوائنٹ ہے تو اس کو اب لے کے چل سکتے ہیں اس کے اوپر انڈیپنڈنٹ کوئسٹن بھی آ سکتا ہے مطلب یہ جو ٹاپک ہے یہ کرانٹ افیر میں بھی آ سکتا ہے پاکستان افیر میں بھی آ سکتا ہے تو ایون ایسے میں بھی اس سے ملتے ہی اُلتے چیز کچھ ہی آ سکتی ہے یہ ایک پرامری ٹاپک کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور ایک سیکنڈری ٹاپک کے سمراہد جی ہے کہ یہ کسی بھی بڑے ٹاپک کے اندر یہ اس کا پارٹ کے طور پہ بھی آپ کو دیار کرنا پڑ سکتا ہے اس کے اندر اس کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کو ہیلپ دے گا جیسا کہ good governance ہے how to ensure good governance in پاکستان تو اس میں ایک پوائنٹ ضرور آئے گا local government system کا democracy کیسے strengthen کی جائے پاکستان میں democratic culture کیسے فراؤ دیا جائے تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور اس میں یہ آپ کو argument بہت دے گا تو ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں یہ ٹاپک کیار کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگا بہت سالتہ sources میں نے consult کیے کچھ ایسے بھی چیزیں تھیں جو مجھے نہیں ملی لیکن ان کا میں نے کرکس دال دیا جیسا کہ یہ عیوب کے دور میں جو دو ایکٹ پاس ہوئے تھے جیسا کہ بیسے بیسے ڈیموکریسی آڈیننس تھا نائنٹو سکٹی نائن کا اور موسپل موسپل ایڈمیسٹریشن آڈیننس تھا نائنٹو سکٹی کا وہ مجھے ٹیکسٹ نہیں ملی لیکن ان کا میں نے سیرینڈ فیچر جو ہے وہ کئی نہ کئی ڈالے ہوئے پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو تیار کرنے میں میں نے پورا کا پورا ٹیکسٹ پڑا ہے یعنی جو بھی لوکل گورنمنٹ سے ریلیونٹ لیجسلیشن ہوئی ہے اس کو میں نے ایک دفعہ دیکھا ضرور ہے کنسلٹ کیا ہے تاکہ آپ کے لیے جو یہ ٹاپک ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے اور آپ کو کسی اور سورس سے کسی اور سورس کو کنسلٹ نہ کرنا پڑے تو یہی جو ریسرچ ہے جو آپ نے کرنی تھی وہ میں نے کر دی آپ کے لیے یہ میرے نوٹس ہیں اور آپ کو یہ ہیلپ فل ہوں گے دیگر جو سورسز موجود تھے یہاں یوٹیوب پہ جو لیکچرز موجود تھے وہ بھی میں نے دیکھے ہیں بٹ میرے حساب سے یہ سب سے بیسٹ پیکچج جو آپ کے لیے میں تیار کر سکتا تھا وہ آپ کے لیے تیار کیا ہے اور آفٹر واشنگ اس لیکچر یہ کتنا خیدہ آپ کو ہوتا ہے اس کا جج جو ہے وہ آپ کو دونے سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا کیا ہے بسکلی گورنمنٹ کے تین تیار ہوتے ہیں سب سے اوپر ہوتی ہے سنٹرل گورنمنٹ جس کو فیڈل گورنمنٹ کہتے ہیں پاکستان کیس میں یہ فیڈل گورنمنٹ جو اسلام آباد میں جس میں پرائم ایسٹر آفیس ہے فیڈل سیکیٹریٹ ہے اس کے بعد پھر پروینشل گورنمنٹ جو کہ ہر سوے کی اپنی اپنی ہے جس کو ایٹسی ایم کرتا ہے جو تیسرا ٹیر ہے جو کہ لویسٹ ٹیر ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کہلاتا ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ لویسٹ ٹیر ہے اور ہنٹس انٹرنیشنلی ریگارڈی بیس سسٹم آف گورننس کیونکہ یہ لویسٹ ہوتا ہے اور یہ لوگوں سے زیادہ قریب ہے گلی محلہ یونین کانسل تحسیل کمیٹی تھانہ کانسل جاؤن کمیٹی یہ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم لوگوں کے بہت زیادہ قریب گراؤن سے قریب ہوتا ہے لوگوں سے اس کے فاصلے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈیفنیشن کوشش کریں آپ کوئی بھی ٹاپک کی تین سے چار ڈیفنیشن ضرور دیش لیا کریں اور ان کو بیشن رٹا لگا لیں دی گورنمنٹ آفے سپیسیفائیڈ دی گورنمنٹ آفے سپیسیفیک لوکل ایریا آنسٹیوٹن ہے سب جویان آفے بیجر پرٹیکل یونٹ سچ از ایدنیشن آر ایسٹیٹ مریہ ویب سٹیٹیشنری کی مطابق یہ اس کی دیفنیشن ہے یہ ہاں پہ یہ بات یاد رہے یہ بہت بڑی پرٹیکل یونٹ کا ایک سب بارٹ ہوتا ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل ویلیو نہیں ہوتی یہ انٹرنل ہی ایک آریجمنٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کے اندر اور اس میں سٹیٹ کا ایک چھوٹا سا مطلب پارٹ ہوتا ہے جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کی بات پرونسشل اور اس کے بات یہ تیسرہ اٹیار ہوتا ہے اکسفرڈ لرنیشنریز کی مطابق the organization that is responsible بھارتی گورنمنٹ آفے لوکل ایریا اور بھار پروائیڈنگ سرویسز اس کے بعد تیسری ڈیفنیشن جو ہے وہ اس کی ہے دوان لوکھرڈ کی وہ آز پروفیسر آف پولیٹکس ایمیریٹس آف پرنسٹن یونیورسٹی جس نے ڈیفائن کیا لوکل گورنمنٹ کو کہا کہ بے پرویٹک سرویڈیانیز کی جاتی کنیشن� public policies within a relatively small territory which is subdivision of a regional or national government national government local government is at the bottom of a pyramid of governmental institution with the national government at the top and intermediate governments like states regions provinces occupied in middle print 두ان لکٹ نے اس کی definition ڈی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے advantages کیا ہوتا Gelات اس کا ہز سے پہلائی ڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کوóट seruit level پہ ایسی پاور کرتی ہے یعنی اختیارات ڈیجلی سطح تک منتقل ہوتے ہیں جیسا کہ یونین ناظم ہے جیسا کہ تحصیل ناظم ہے تو یہ لوگوں ان کے پاس اختیارات کی منتقلی جو ہے جس کو ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں وہ آتی ہے دوسرے جب اختیارات آتے ہیں تو صاف دیر ہے پبلک سرویسز وہ بھی نیچلے لیول پر منتقل ہوتی ہیں جیسا کہ سینٹیشن ہے وارٹر سپلائی ہے سولنگ ہے گلیوں کی تعمیر ہے اس طرح کے جو سویگ فیسلیٹیز ہیں وہ آتی ہیں پھر نیچلے لیول پر لوگوں کے اندر ایک پولٹیکل کانشیسنس آتی ہے کانشیسنس آتی ہے پولٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے لوگوں کی لوگ ووٹ مانگتے ہیں گلی محلے میں جاتے ہیں کنسنگ کرتے ہیں الیکشن کمپین کرتے ہیں جمہوری روایات پر وان چڑھتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہیں لائک کلی محلہ سڑریٹ ملیج یونین کاؤنسل اس لیول کے اوپر لیڈرز بنتے ہیں تو نئے پولٹیکل لیڈرز جو ہیں بنتے ہیں لوگوں میں سیاسی شعور آتا ہے اور پھر اس کا ایک خیدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیسیان میکنگ میں فیل کرتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی سے ہے ان کی شنمائی ہے پبلک پارٹسپیشن انڈی اسی انڈ میں کے یہ جو ہے وہ ہوتی ہے دیکھ سٹیز اکاؤنٹیبیلٹی آف دی لوکل گورنمنٹ ٹو دی جنرل پبلک پھر جب دیکھیں ایک یونین کاؤنسل کا جب چیئرمین ہے جب وہ لوگوں کے پاس جائے گا بوٹ مانگے گا پھر الیکٹ ہوگا تو اس کو یہ ذہن میں ہوگا کہ میں نے دوبارہ بھی لوگوں کے پاس جانا ہے تو لوگوں سے رابطہ بھی رکھے گا ان کی کام بھی کرے گا اور ان کو سرویسز بھی پروائیڈ کرے گا تاکہ اگلی دفعہ اس کو دوبارہ الیکٹ کیا جا سکے تو یہ دیار اکاؤنٹیبیلٹ ہو دی جنرل پبلک اب ہم دیکھتے ہیں افی کانسٹویشنل پرویجنز کیا ہے اس میں ہم نے ایک جو بات شروع میں کی وہ یہ تھی کہ یہ ہمارا سیکوئنس ہے کہ اس کے کانسٹویشنل پرویجن دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہسٹری کیا ہے پاکستان میں کن کے ندوار میں یہ آیا اور پھر اس کے بعد لوکر گورنمنٹ سسٹم کے اندر فلاز کیا کیا ہے آخر نئے ریکومنڈیشن تو یہ پورا ایک پیکیج ہے آپ کے لئے آخر اس میں دوارٹیکل بہت اپورٹنٹ ہے ایک آرٹیکل 32 عمرہ بارے کاری شویئی جویئی جویئی کمید امسان شویئی جویئی 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 خوالی جویئی ان جویئی جویئی مجل ایک بہن آف دی کانسی چوانہ ہے دیتیو آسو ریلیمت ان اس رگارد ای پوروینس شیل بائی لائی اسٹیبلیشت لیکل گورنمنٹ سیسٹم ان دوال پولیٹیکل ادنسٹرائیو ان فینانشل رسپانسی بیلیٹی ان اتھاریٹی تو دی ایلیکٹی ریپرنیٹیوز آف دی لیکل گورنمنٹ یعنی ہر سوبہ جو ہے ہر سوبہ ہکومت لیکل گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے کو اپنا قانون بنایے گی اس کے بعد اس میں الیکشن کروائے گی اور اپنی جو جو پولیٹیکل ایڈبنسٹرائیو ان فینانشل رسپانسی بیلیٹی اس کو ڈیوالپ کریں گی تو دی ایلیکٹیڈ ریپرنیٹیوز آف دی لیکل گورنمنٹ اب ہم ہسٹوریکل دیکھتے ہیں ہسٹری میں کیا ہے ہسٹری میں کیا کیا ایکسپریمنٹ ہو چکے ہیں ہم جب بھی کسی چیز کی بات کریں گے اس کی ہسٹری ضرور دیکھنی چاہیے پہلے کیا کیا اس میں ہو چکا ہوا ہے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم پر ہی انڈیپنڈنس ایرہ میں تھا اس کے اندر ہم مخصران دیکھیں گے اس کو تو یہ ٹریڈکشنل سٹریکچر آف دی لوکل گورننس کے مطابق نہیں تھا مثلا وہاں پہ ایک پنجائت کا سسٹم ہوتا تھا تو جو بریٹش گورنمنٹ تھی وہ ناکام رہی لوکل گورنمنٹ کو جو ٹریڈیشنل سٹریکچر کے ساتھ آلائن کرنے میں جیسا کہ پنجائت کو وہ پنجائت کے اوپر اس سسٹم کو بیلڈ کرتی زیادہ بہتر ہوتا پھر اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ الیکشن نہیں تھے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی یہ نومینیٹڈ گورنمنٹ تھیں نومینیٹڈ آثارٹیز تھیں ان کو بریٹش بیلڈکریسی جو ہے وہ نومینیٹڈ کرتی تھی اور یہ میمبرز جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا یعنی رابطہ اس سنس میں نہیں تھا کہ لوگ ان کو الیکٹ نہیں کرتے تھے پھر ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو سسٹم تھا یہ گراس روٹ ریلٹیز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نہیں تھا اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی قیام کے بعد کیا ہسٹری رہی ہے یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا تینوں ایکسپریمنٹ جو ہوئے پاکستان میں وہ ملٹری ریجیم نے کی ہے اور پاکستان کا جو ریپریزنٹیو گورنمنٹ ہیں وہ انہوں نے جو ایکسپریمنٹ جو لوکل گورنمنٹ ریفارم نہیں لائے بلکہ جو حکومتیں ان ملٹری ریجیم کے بعد میں آئیں انہوں نے ان لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اگنور کر دیا ان کو سسپینڈ کر دیا ان کی طرف توجہ نہیں دی اصل میں پرابلم یہ تھا کہ یہ جو ایکسپریمنٹس ہوئے لوکل گورنمنٹ کے ان کے پیچھے جو نیت تھی وہ بھی اتنی نیک نہیں تھی اچھی نیت سے نہیں لائے گیا تھا ان سسٹم کو لوکل گورنمنٹ سسٹم جب جب بھی آیا اس کے پیچھے کچھ ہیڈن ابجیکٹیوز تھے ملٹری ریجیم کے مثلا کیا تھا کہ وہ یہ جو الیکشن تھے لوکل گورنمنٹ کے یہ نان پارٹی بیسز پر کراتی تھی یعنی اس میں پولٹیکل پارٹیز کا رول نہیں ہوتا تھا پولٹیکل پارٹیز ان الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتی تھی پولٹیکل پارٹیز کے جو جو سیمبلز ہیں الیکٹوریل سیمبلز جو ہیں وہ ان کو الارٹ نہیں ہوتے تھے لائچ پیپل پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی میں مثال دے رہا ہوں کہ در الیکشن نان پارٹی بیسز پر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کنٹیٹ کھڑے نہیں کسے جو بلکہ لوگ جو ہے وہ سارے سارے انڈیپینڈنٹ ہی اس میں کھڑے ہوں گے الیکشن کے لیے کمپین کریں گے اور کسی پارٹی کے بینر کے نیچے نہیں ہوں گے اور ان کو پارٹیز کے سپورٹ بھی آسل نہیں ہوگی تو ان کے مقصد کیا تھا ان کے مقصد یہ تھا کہ جو مارجنلائز کیا جائے کیوں کیا جائے کیونکہ ان پارٹیز کو سائیڈ لائن کرنا مقصود تھا تاکہ پولٹیکل ایکٹیویٹی کسی اور فارم میں جاری رکھی جا سکے دیکھیں سیاست جو ہے پولٹیکل ایکٹیویٹی ایک معاشرے کے اندر ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو پولٹیکل ایک اور طریقے سے انوالف کرنا مقصد تھا کہ پولٹیکل پارٹیز کی طرح کو مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز کو سائیڈ لائن کر کے لوگوں کو ایک اور طرح کے نظام کے اندر ایکٹیویٹ کیا جائے انوالف کیا جائے تاکہ ان کو خیال ہی نہ ہے پولٹیکل پارٹیز کی طرف جانے کا پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سسٹم کے ذریعے ایسے میہ رکھے گئے جن سے ملٹری ریجیم کو طاقت ملے تیسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک مصروف کر لیا جائے ان پولٹیکل ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو الیکشن میں مصروف کر دیا جائے اور ان کا یہ دھیان نہ جائے کہ یہ کوئی ملٹری گورنمنٹ بھی ہے اور وہ دیکھیں کانسٹویشن میں تو کوئی پروزن نہیں ہے کہ ملٹری ریجیم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی کانسٹویشنل تو نہیں ہوتی نہیں ہے ملٹری ریجیم یہ آتی ہیں بائی فورس اور ان کا پھر تیسرا مقصد یہ تھا کہ جو گئے ہیں لیجیمیسی لیجیمیسی ایسے کہ جب یہ ناظم بغیرہ آئیں گے اور یہ جو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے جو ریپزنٹرٹیز آئیں گے تو ان سے ہی ہم وورٹ لے لیں گے جیسا کہ بیسیک ڈیموکریسی سسٹم میں عیوب خان نے کیا تو یہ تین مقاصد تھے تو بیسیکلی ایرانی یہ ہے پاکستان کے نظام کی کہ جب جب بھی یہ نظام لائے گیا لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کے پیچھے انٹینشنز جو ہیں وہ مالا فائٹ تھیں انٹینشنز اس کے پیچھے جو تھیں وہ اپنی ملٹری ریجیم کو پاورفل کرنا تھا سٹرنٹن کرنا تھا اور ان کا مقصد پبلک سرویس دلیوری اس طرح کی نہیں تھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی بہتری ہو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے یہ جو تین مقاصد نہیں حاصل کیا جائے جنرل آجوب کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا اس کے دو بیسیک ڈاکومنٹس تھے لیگل ڈاکومنٹس تھے ایک بیسیک ڈیموکریسی آڈیننس نائیٹین کفٹی نائن اور دوسرا تھا میسپل ایڈمیسریشن آڈیننس نائیٹین سکسٹی اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آیا گا کہ یہ آڈیننس کیوں تھے آڈیننس اس لیے تھے تو اس طور میں نیشنل اسمبلیز پروینشل اسمبلیز سسپینڈ کر دی تھی انہوں نے پروینشل اسمبلیز صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی جو تھی وہ سسپینڈ کر دی گئی اب جب اسمبلی ہی نہ ہو تو اسمبلی لیجسلیشن تو نہیں کرتی اگر اسمبلی سسپینڈ کر دی جائے تو وہ لیجسلیشن تو نہیں کر سکتی لہٰذا یہ جو پاور تھی جنرل عیوب خان کے پاس کہ آرڈیننس اس نے ایشو کر دیا اور آرڈیننس میں دو آرڈیننس نے جالے بیسیک ڈیمو پیسی آرڈیننس 1959 اور ملسپل ایڈویسیشن آرڈیننس 1960 جب بھی ملٹری رول آیا اور اسمبلیز نہیں تھی تو لیجسلیشن ہمیشہ جو ہے وہ آرڈر یا آرڈیننس کے ذریعے ہوتی ہے اس میں ایکٹ کا نام نہیں آتا ایکٹ تب بنتا ہے جب وہ پروینشل اسمبلیز یا جو فیڈ نیشنل اسمبلی ہے وہ جب لیجسلیشن کرتی ہے اور پورا پراسیس ہے لہاوے کیسے وہ ایکٹ بنتا ہے تو اس کو ایکٹ بولتے ہیں آرڈیننس تو ایک ایمپورج قسم کا لہا ہوتا ہے اور اس کی مدد بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے ٹائم ماؤنڈ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم انڈر جنرل عیوب خان اس کی کیا خاص بات تھی اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پیئی اٹیمپ تھی یہ بہترحال اس کو گریٹ دینا ہوگا یہ پیئی اٹیمپ تھی دوسرا اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پہلا ایسا موقع تھا جس میں لوگوں کو یہ موقع پروائیٹ کیا گیا پرچیونٹی دی گئی کہ اپنے دو مہندے بنتخبت ہے تیسرا یہ تھا کہ دو لیمیٹیڈ ہی صحیح محدود ہی صحیح لیکن دیویلیمنٹ کے اختیارات لوکل لیول پہ دیئے گئے اور آبیسلی میں نے بتا دیا پہلے کہ فروینشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز جو ہیں وہ ڈسپینٹ کر دی گئی پھر اس میں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہی لوگل گورنمنٹ سسٹم ہی تھا اور کوئی سسٹم تھا ہی نہیں نہ پروینشل اسمبلیز تھیں نہ نیشنل اسمبلیز تھیں برکات میں صرف سنٹر تھا نیچے لوگل گورنمنٹ تھی درمیان میں کوئی پروینشل گورنمنٹ اس طرح کی ایکٹیف نہیں تھی کوئی لوکل ریپرزنٹیف نہیں تھے تو دس وقت تھی اونلی ریپرزنٹیف تھی آر آف دی گورنمنٹ جو انہی لوگوں کے منتخب ہوکے جو آئے لوگوں صرف یہی تھے اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ تھی کہ بیروکرٹیک کنٹرول تھا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس لوگل گورنمنٹ سسٹم آز کنٹرول بائی جیپٹی کمیشنر کمیشنر اینڈی پروینشل گورنمنٹ ویچھ ہیڈ دی پاوری ٹوکویش دی پروسیڈنگ اینڈ سسپینڈ ریزولیشن پاس بائی اینی لوگل بارڈی جو بھی لوگل بارڈیز بنی اس قانون کے نیچے تو وہ کوئی بھی اگر کوئی پروسیڈنگ کرے تو جیپٹی کمیشنر کمیشنر پروینشل گورنمنٹ کے پاس اختیار تھا کہ ان پروسیڈنگ کو کوئیش کر دے ختم کر دے وہ یہ بھی ڈریکٹ کر سکتے تھے لوگل بارڈی کو کہ آپ کوئی پارڈی کو ڈریکشن لیں اور جو ہیڈز تھے ان کانسل کے وہ بھی پیروپریٹس تھے لائک جیسے کہ ڈیپٹی کمیشنر ہے کمیشنر ہے اور وہ ایلیکٹڈ ریپریکٹیوز کی میمبرشپ کو ہی کینسل کر سکتے تھے سسپینڈ کر سکتے تھے یعنی ایک بندہ ایلیکٹ ہو کے آیا ہے تو اس کی میمبرشپ جو ہے وہ وہ یہ بیروپریٹس دے کھوڈ سسپینڈ ڈیار بیسک میمبرشپ تو یہ اس میں اس کی وہ جو ہے سیلینٹ فیچر نئے ایسے لاکھے پھر اس قانون میں ایک بیڈی سسٹم آیا ہے یعنی بیڈی سسٹم تھا بیسک ڈیموکریسی سسٹم وہ یہ تھا کہ اسی ہزار سنگل میمبر کانسچنسز گیم کی چالیس ہزار ایسٹ پاکستان میں تھی چالیس ہزار ایسٹ پاکستان میں الیکشن جنوری انیس سسٹم میں ہوئے اور یہ بیسک ڈیموکریٹس ان کے جو میمبر ایلیکٹ ہوئے ان کو کہا جاتا تھا بیسک ڈیموکریٹس اور یہ اسی ہزار بیسک ڈیموکریٹس منتصب ہو گئے پھر عیوب خان نے یہ قانون پاس کر دیا انیس سو پیسٹ کے کانسٹریشن میں کہ یہ الیکٹورل کالج کے طور پر کام کریں گے یعنی جو اسی ہزار یہ بیسک ڈیموکریٹس تھے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایمپی ایس یعنی میمبر آف پروینشل اسمیریز کو بھی الیکٹ کریں گے میمبر آف نیشنل اسمیریز کو بھی کریں گے یعنی ایم ایس کو بھی کریں گے اور پریزیڈنٹ کو بھی الیکٹ کریں گے تو اس نے محیوب خان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو سیاسی شعور اتنا نہیں ہے ہمارے لوگوں میں اب اتنی زیادہ محشور نہیں ہوئے کہ ہم اپنے نمیندے دیرائٹ منتخب کر سکیں جس لئے یہ انڈریکٹ الیکشن کا نظام لائے گیا کہ جیسے انڈریکٹ لی اب الیکٹ کریں گے ایمپی ایز ایم ایز اور پریزیڈنٹ کو یعنی عام لوگوں کے پاس اختیار نہیں تھا عام لوگوں نے الیکٹ کرنے تھے جی پی ڈی جو ریپس تھے بیسک ڈیموکریٹس منتخب کرنے تھے اور پھر بیسک ڈیموکریٹس نے آگے الیکٹ کرنے تھے ایمپی ایم ایز ایم ایز اور پریزیڈنٹ جنرل عجوب کو وارڈ دی ہے ان کو سپورٹ کیا پریزیڈنسی کے لیے اور اس طریقے سے جنرل عجوب نے اس کو یوز کیا اس سسٹم کو بیسک ڈیموکریٹس کو لیجٹیمائز دی کانسٹیو کانسٹیوشن دیٹ گیو ایفیکٹیو پاور دی آفزیڈنٹ یعنی آپ نے کانسٹیوشن کو بھی سپورٹ کریا اسے اور اسے اپنی آفزیڈ کو بھی سپورٹ کریا بیسک کری یونیو سوپاسترس کا کانسٹیوشن جو تھا اس نے یہ کہا کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو یہ اسی ہزار بیسک ڈیموکریٹس ہی منتخب کریں گے اور یہ اسی ہزار ڈیموکریٹس جو ہیں یہ نیشنل اور پروینشل اسمبلیز کے بھئی الیکٹرال کالیج ہوں گے یعنی اس کو وہی یہ منتخب کریں گے اور یہ بھی مزے کی بات کہ یہ بیسک ڈیموکریٹس بیروکریٹس کے اندلز ہیں بیسک ڈیموکریٹس بیروکریٹس کنڈل تھے اب یہ بھی ایک انٹرسنگ بات ہے اگر کوئی جو بیروکریٹس ہی جو ہے وہ عیوب خان کنڈل تھی تو بیروکریٹس یہ دھمکا سکتے تھے کہ اگر کسی بیسک ڈیموکریٹس نے عیوب خان کو ووٹ نہ دیا تو ہم اس کی کیا کر دیں گے مہمبرشپ ہی سسپینٹ کر دیں گے تو بیروکریٹسی کے پاس پاور تھی اتنی تھی کہ بیچارے بیڈی میمبرز جو تھے یہ بیروکریٹسی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور عیوب خان نے بیروکریٹسی کو بھی ایسے ٹول جوز کیا تھا اس میں بارل یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کی جمہوریت نہیں تھی کہ جو بلکل بغیر کسی فیر اور فیور کے ایک لوگ اپنی مرضی اظہار رائے اپنی مرضی سے کریں اس میں 75 زیادہ 80 لوگوں نے سپورٹ کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے اس کے بعد پرائز کو دیکھ رہتے ہیں جو بیسک دیموکریٹسی سسٹم تھا اس میں سب سے لویسٹوئرٹیر جو تھا یوین کانسل تھا یوین کانسل کے ڈیسرنٹ ویلیجز تھے ہر ویلیجز کا کانسلر تھے اور اس میں یو سی جو ایڈمسٹریشن تھی اس میں افیشل بھی تھے اور نان افیشل میمبر جو تھے وہ تو الیکٹر لوگ تھے کانسلر تھے ان کانسلر نے جو میمبر سے کانسلر جو تھے انہوں نے ہی اپنا ایک چیئرمین مونتخب کرنا ہوتا تھا اپنا چیئرمین دیلیک کرتے تھے کانسل جو تھی اور اس میں افیشل میمبر بھی بورڈ کرتے تھے اس کے بعد ہوتی تھی تحصیلی کانسل یہ ڈیفرنڈ یعنی کانسل سے ملکہ بنتی تھی تو اس میں بھی افیشل سے اور نان افیشل میمبر سے اور جو نان افیشل میمبر سے وہ تمام یوسیز کی چیئرمین ہوتے تھے اسسسٹن کمیشنر اس کا ہیڈ ہوتا تھا اور جو تحصیلی لیول کے افیشل تھے وہ اس میں صاحب سے اسسسٹن کمیشنر اس دی ہیڈ آف دی تحصیل کانسل تو وہ سارے جو بیروکریسی تحصیل لیول کے تھی جو افیشل سے وہ اس کے لئے کام کرتے تھے اور اس میں ان کی ایک ہوتی تھی کوئیڈیشن میں تھی چیئرمین آب دی یوین کانسل تو اسسسٹن کمیشنر والدی ہیڈ آف دیس کانسل دیسٹری کانسل اس کا ہیڈ ٹی سی تھا ٹی پیٹی کمیشنر تھا اور اس میں ڈیفرنڈ تحصیل کانسل ملاک ایک ڈیسٹرک کانسل بنتی تھی اور اس میں بھی افیشل نان افیشل تھے چیئرمین آف آل ڈی سیز کیوں تھے وہ نان افیشل ممبرز تھے اس کی بارڈیویزنل کانسل ہے جو کہ ڈیفرنڈ ڈیسٹرک کانسل پہ مشتمل تھی اور ایکویل نمبر آف افیشل اور نان افیشل ممبرز ڈیویزنل کمیشنر ہڈ ایڈ دی ڈیویزنل کانسل تو یہ چار قسم کی کانسل تھی زیادہ تر اس میں ریپرزنٹیشن جن تھی وہ وہ دادہ سے جو تھی وہ بیروکرٹس کی تھی جو نان افیشل ممبرز تھے ان کے فنکشنز کیا تھے ایڈمینسٹریشن آف دی لوکل افیرز انڈیویلومنٹ فنکشنز تھے پرویزن آف لوکل پبلک سرویسز ہیں کانسلٹیشنل فنکشنز تھے یعنی کہ ان کی کانسلٹیشنل پاور سے مراد ان کا جو الیکٹوریل کالیج والا جو رول ہے خاص طور پر پی ایز ایمینیز اور پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا تھا تو ان کا دوسرا کام دیواری آلسو کنسرن بھی لوکل پبلک سرویسز جس میں آتی ہیں پرویزن آف روڈز، ٹریڈ، سلٹر ہاؤسز ان پبلک پیسز روڈز، نانا، دلیاں، سلٹر ہاؤسز، پبلک پیسز، گراؤنز ریجسٹریشن آف بارس این ڈیٹس یہ بھی لوکل بارڈیز کے ذمہ تھا چھنی ٹیشن، سفائی، گندہ پانی کہاں جائے گا نکافی، آب، باٹر سپلائی، پانی کہاں سے آیا گا پانی کا انسنام، لائٹ، ٹین سفائی، سلٹرائی، آگوائرینگ اور مینٹیننس آف گریویارڈ لوکل لیول پر کبرستان کا مینٹیننس لینڈ ریوینیو کی کلیکشن لوکل جھگڑے، لوکل ڈیسپیوٹس کا سٹلمنٹ یہ بھی ان کی خیالاتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم آنڈر چنرل عیوب خان سوری، چنرل زیاو الحق چنرل زیاو الحق کے دور میں کیا سسٹم تھا؟ لیگل ڈاکومنٹ اس کا ہے لوکل گورنمنٹ آڈیننس سیونٹی نائن یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے آڈینس کیوں تھا؟ کیونکہ اس دور میں بھی پروینشیل ریشنل اسمبلیز تو ملٹری ریجیمز ہمیشہ آڈینس کے ذریعے ہی انکمسازی کرتی ہیں اس میں دو ٹیئر تھے رول سیٹ اپ میں جن کونسل کی تلا کونسل تھا اربن سیٹ اپ جو تھا وہ فور ٹیئر تھے رول سیٹ اپ میں دو ٹیئر تھے اور اربن سیٹ اپ نے چارٹ گیا تھے ٹاؤن کومیٹیز تیم اسپل کومیٹیز تیم اسپل کارپریشن اور میٹر پرٹن کارپریشن اس میں ازیاءالحق نے کیا کیا کہ تھوڑا بیروکریسی کے رول کو کرٹیل کیا کام کیا انہیں یہ کار میں کوئی افیشل میمبر نہیں ہوگا ان کونسلز میں افیشل میمبر کوئی نہیں ہوگا صرف پبلک ریپ ہی ہوں گے الیکٹیو میمبر ہی ہوں گے اور وہ ہی اس کو ہیڈ کرے گے تو اس نے ایوب خان کا جو لا تھا اسے تھوڑا چینج کیا ایوب خان کے جو بیسے سسٹم میں دیکھا آپ نے کہ جو ایسی تھا یا ٹیپٹی کمیشنر تھے وہ ہیڈ کرتے تھے کونسلز کو اور اس میں جو افیشل میمبر ہوتے تھے وہ اس کا پارڈ ہوتے تھے کونسلز کا تو یہاں پہ ایسا نہیں تھا پھر اس میں عورتوں کو اپریزنٹس، ورکرز کو ریپریزنٹرشن دی گئی کہ دیوار دیوز کونسلز ڈیپنڈنٹ اپان پرینشل کورزمنٹس فار ایلوکشن فرنڈز اور لیٹل چینج ان دی فانکشن ڈیپنشن پار سائنس ٹوڑل کورزمنٹس انڈرپورٹ ملٹری ریجیمز اس کو بھی جاولہک نے ایز ای میمز اپریٹک ریجیتی میسی یوز کیا جو کہ ملٹری ریجیم کرتی ہیں تو جاولہک نے کیا کیا اب آلشتی دی ایٹی پرینیٹیشن آفدی باروکشنگ لکل گورنمنٹس آفنم بیمینا گز جیئرمان اب آلیٹ آفک شنگ آفرک شنگ فرانچائیز یہ اس کے دو سیکشن ہیں اس کاریت آسیا ہیے سٹیپلیڈ کیا گیا نہیں ڈیپنی موسیقی بدخوا criança کرتے ہیں اس کے صلو تھے جانتے کے دور چیتے ہیں خلچڈ کا تھے چیت used جهگ Ruby بھی جب زیادی اب آتے ہیں تیسرا ایکسپیریمنٹ یہ بھی جنرل کرویل مشرف نے کیا اگین آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے جو میں نے بات شروع میں کی کہ ملٹری ریجیمز ہی ہمیشہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور وہ اس سسٹم کو ایلین آلٹرنیٹیو سسٹم لے کے آتی رہی ہے کہ جو پرٹیکل پارٹیز والا سسٹم اس کو اس سے جان شڑا ہوں ان کو سائیڈل پہ کرو ان سے کمدور کرو اور کیا کرو ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کے طور پر لوکل گورنمنٹ کو لے کے آتی تو مشرف نے جو قانون پاس کیا اس کا نام تھا لوکل گورنمنٹ آرڈینٹس 2001 اس کو ڈیولیشن آف پاور پلان بھی کہتے ہیں جنوری 2000 میں دیا انہیں اور اس کے تحت الیکشنز ہوئے الیکشنز جو ہیں وہ اگست وزار ایک میں مکمل ہوئے ڈیسٹرک نازم بھی ہیڈ آف دی لوکل گورنمنٹ ایسٹرک لیول دی آفیس آف دی ڈیوٹی کمیشنر بھی اس کا نام چینڈ کر دیا گیا ڈیوٹی کمیشنر کا اور اس کا نام رکھ دیا گیا ڈیسٹرک وارڈیزیشن آفیسر اور اس کا ڈیوٹی ڈیسٹرک وارڈیزیشن آفیسر جو تھا ہی رپورٹڈ ٹو دی ڈیسٹرک نازم اب یہاں پہ چینڈ کیا آئی کہ پہلے ڈی سی جو تھے وہ وہ ڈیسٹرک کانسل کے ہیڈ تھے جسے پہلے والے سسٹم میں اور یہ رپورٹ کرتے تھے پرویشنی سیکرٹریٹ کو یا کمیشنر کو جو کہ ڈیویجنل لیول پہ تھا اور پرویشنی سیکرٹریٹ کو یا چیف سیکرٹری کو اور اب بھی کیا ہوا کہ دی رپورٹڈ ٹو دی ڈیسٹرک نازم اس کی جو تین پیئرز ہیں وہ تھے ڈیسٹرک گورنمنٹ دلہ کانسل دلہ آدم اس کا ہیڈ تھا گورنمنٹ افیشیل اور دپارٹمنٹ اس کے انڈر ہوتے تھے تیسیل کانسل ٹاؤن کانسل تیسیل نازم ٹاؤن ازم اس کا ہیڈ تھا اور گورنمنٹ افیشیل اور دپارٹمنٹ اسی لیول تو آر کانٹر ہے اور یون کانسل جو تھی اس کا ہیڈ تھا یونین نازم اور اس کے ایچے کچھ افیشیل تھے جو یون کانسل لیول پہ وہ اس کانٹر ہوتے تھے اب مشرف ریجیم میں کیا کیا فانکشن تھے ان کے ڈیویلیمنٹ بارک مانیٹرینگ آف تی ورکنگ آف تی گورنمنٹ دپارٹمنٹس ایڈنسٹریٹیو اور فینانشل ڈیسیپلن دلہ آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا ایڈمنسٹریٹیو اور فینانشل ڈیسیپلن بھی برکار رکھے سو پریوین آف لا اینڈ اڈر یعنی ڈی پی او جو تھا ایڈسٹرک پولیس افیسر وہ اس لحاظ سے ڈیسٹرک نازم کو رپورٹ کرتا تھا ایس فار ایس سو پریویزن آف لا اینڈ آرڈر اینڈ آرڈر کنسرڈ یہ بھی ذمہ داری ذمہ داری تھی ریلیف آپریشنز اینڈ ڈیزاسٹرز اینڈ نیچل کلیمیٹیز اگر کوئی سلاب آ جائے کوئی بھی نیچل کلیمیٹی آ جائے ایس سلا پی آپریشنز پوری رنو ہو گرانوCo회 سرسل جیسے کی سیویت ویٹمنٹ سپوزل وارٹ سپلائی ایسٹبلیش ایڈ مانٹین پبلک پارک پلیگراون روڈ سٹریٹ لٹل ہاؤس لیبراریز پولیکٹ مانٹین سٹیسٹی کار انفارمیشن بار سوشیوکنومک سرویس ریسٹر بارس دست ایڈ آجز یہ ایسکی فرانکشن سہیں اچھا لوکل گورنمنٹ آدینس دارے بنائے گا جیسا کہ سٹیسن کمیونٹی بورٹ سے مسالحہ تنجمن تھی ان کا مقصد تھا لوگوں کتے پر صلاح کرانا پیٹی جو جھگڑے آتے تھے اپنبال کروانا پروینشل فناس کمیشن پروینشل لوکل گورنمنٹ کمیشن جلا مورسید بسٹرک مشاورت کمیٹی یہ اس رنگی ایمپورن انسٹیوشن تھے جو کہ اس لوکل گورنمنٹ دوہزار آڈینس دوہزار ایک کے تیت قیم ہو اس کے بعد کچھ بعد میں بھی لگس لیشن ہو لیکن لیکن جن کو ایمپوریمیٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس میں پولیٹیکل ویل کی کمی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہر تیرہ میں آیا اور پھر لوکل گورنمنٹ دوہزار اکیس میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہر اندیس میں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ویل کیوں نہیں ہے اس کی اوپر بھی ہم ڈسکیشن کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں فلاز اس لوکل گورنمنٹ سسٹم جو جو ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ہوئے وہ اس میں فلاز کیا ہے سب سے پہلی بات جو ہم کر بھی چکے ہیں دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نان ریپیزنٹیو ریجیم سب سے گورنمنٹ سب سے گورنمنٹ ہوا یہ کہ جو ملٹری ریجیم تھیں انہوں نے اس سسٹم کو لے کے آئیں ان کی اپنے مقاسیت انہیں پہلے بیان کر دیئے تو گورنمنٹ سے ان کو ڈسپینڈ کر دیا چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ایمپی ایمیجز کو مجتمع لوتی ہیں اور ایمپی ایمیجز کیا سمجھتے ہیں ان کو اپنا رکیب سمجھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پہوز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ریپرینٹرم لے جائیں گے اچھا یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو تھے گورنمنٹ جو تھیں یہ ہے ان کے پاس اختیارات ہوں اور یہ ان کا ریوینو کا سسٹم بھی اپنا ہوں یہ اپنا فرنڈز خود گریئیٹ کریں اور خود پیسہ لگائیں خود اپنے ریوینو گریئیٹ کریں کلیکٹ کریں اور خود ایس کو نٹلائز کریں ایسا نہیں ہے ہمارے سسٹم کیا کرتی ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے یہ ہوتے ہیں جب پروینشل کو جاتے ہیں تو پروینشل کو آرزمینٹ کی اس کو آرزمینٹ کرتا ہے سکتا ہے کہ ان کا فنڈ لے کر دے فنڈ نہ دے ان کا اس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ لوکل بائی دی پروینشل گورنمنٹ ریفت بیتوین لوکل اور پروینشل گورنمنٹ کہ ہمیشہ سے دیکھا گیا جو پروینشل گورنمنٹ تھی انہیں دیکھا کہ ہمارے کمپیٹرز ہیں اس کو ملٹری ریجیم لے کے آئی ہے ہمارے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے ہمارے ہم پھر کیا کریں ہمارا تو کامی ختم ہو جائے گا اور ہمارے لوگ وار کیسے دیں گے تو ان کے یہ طرح آدھ تھے اس وجہ سے ہمیشہ سے لوکل گورنمنٹ کو ایک ریول کے طور پہ دیکھا پروینشل گورنمنٹ نے یا الیکٹر گورنمنٹ نے پھر ایک اور پرابلم یہ تھا بیروکریٹک کنٹرول کا بیروکریسی کا کنٹرول تھا آخری مشرف کے دور میں لیجسلیشن ہو لیکن بیروکریسی پاس پاول بہت آجا تھے اور پروٹیکشن بھی تھی پروینشل گورنمنٹ کی تو لہٰذا بیروکریٹک کنٹرول جو ہے وہ رہا اور جب بیروکریٹک کنٹرول رہا تو پھر ہم کاؤنٹ کر سکتے لیک آف کانسٹیوشن پروٹیکشن پروٹیکشن آف لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان چونکہ میلٹری ریجیم نے ہی ان کو لے کے آئیں اور وہ خود انہوں نے اس کو یوز کیا اپنی کانسٹیوشن پروٹیکشن کے لیے اور آرڈیننس کے اوپر ان کو ان کی نیاد رکھی حالانکہ قانون میں یہ ہے جو ابھی 143 اے پاس ہوا جس کی بات کی ہم نے کہ ہر جو پروینشل اسمبلی ہی بنا سکتی ہے جیسا کہ یہ بات میں لابنے پھر ان کا ایک پرابلم یہ تھا کہ نان پارٹی بیسلز پہ الیکشن ہوں گے یہ بھی پرابلم ہے میرے شعال میں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب نان پارٹی بیسلز پہ الیکشن ہوتی ہیں اس کا مطلب پروٹیکل پارٹی اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرنا لوگ انڈی پرانٹ کھڑے ہوں گے تو اسے جو جمہوری روایات ہیں وہ پروان نہیں چاٹھتے اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں ریکومنڈیشن کی بائی سپیرٹ یا اصوری طور پر لوکل گورنمنٹ سسٹم شوڑ ناٹ بھی انڈی بیروکرٹی کنٹرول کیونکہ بیروکریسی کی اپنے بیروکریسی کی پلاس پوائنٹ سی ہے وہ قانون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اکاؤنٹ بیلٹی جو ہے وہ اور طرح ہوتی ہے ان کی اپنی حیرارکی ہے بیروکریسی کے اوپر اپنی حیرارکی ہے بیروکریسی کے اوپر جو اکاؤنٹ بیلٹی کے اور انسٹوشن ہیں جیسا کہ انٹی کٹھن ڈپارٹمنٹ ہے جیسا کہ نیب ہے جیسا کہ ایف آئی ہے یا اور انسٹوشن ہیں دیگر ایجنسی ہیں جو کہ ایک کنٹرول بیروکریسی اوپر رکھتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے بیروکریسی جو ہے وہ پبلک کو اس طریقے سے جواب دے نہیں ہے کیونکہ پبلک اس کو الیکٹ نہیں کرتی تو میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ سسٹم شوڑ بی انڈر بیروکریسی کنٹرول شوڑ بی انڈر دی کنٹرول آف دی الیکٹ اپنیٹیو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ اٹھانومس ہو اٹھ سیلو انڈیپنڈنٹ ہو اور فنانشیل امپاورڈ ہو اور سیلو سسٹیننگ بھی ہو فنانشیل امپاورڈمنٹ ہے اٹھانومس ہونا چاہیے اور جو چوتھا پوائنٹ ہے پریٹیکل ویل پریٹیکل ویل اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اس سسٹم کو نکام کرنے میں جو بہت بڑا رول ہے وہ پرسپشن کا ہے جو کہ پریٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے اندر ہیں اور جو ایمپی ایز ہیں یہ جو ہماری ایڈورسری ہے یہ ہم سے اختیارات چھین لے گی ہمارے ڈیویلومنٹ فنڈ کم ہو جائیں گے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ڈیویلومنٹ کا فنڈ جو ہے وہ کم ہو جائیں اگر تو اس ایمپی ایز ایمیز سبجھتا ہے پھر ایک اور ریکومنڈیشن یہ ہے کہ ان ایلیکٹڈ پبلک ریپرنیٹیوز کی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کو ان کے لیے کوئی اکیڈمی کوئی کسی انسٹیوشن میں ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ کا جو فوکس ہے ہونا چاہیے پبلک سروز ڈیلیوری پہ دنیا کے سسٹم دنیا اندر انٹرنیشنل جو بیس پیکٹس ہے ان سے ان کو مدارف کروایا جائے دنیا میں یہ سسٹم کیسے ورک کر رہا ہے دنیا میں کیسے چل رہا ہے وہ اس کے بارے میں ان کو ایڈیوگیٹ کیا جائے اور الیکشن جو ہیں پارٹی پہ ہونے چاہیے تاکہ اور یہ الیکشن کرنا چاہیے ان پارٹی بیس اور اس طریقے سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تو یہ تھیں ریکومنڈیشن ہوفولی آپ کو یہ لیکچر کفی فیضا من ثابت ہوگا آپ کے لیے آپ تخیار رکھیں اللہ حافظ رکھیں